برائے خشنودی محمد و آل محمد بلانتار صلوات پہلے بیعت کے دشمن پر لانت برائے خشنودی امام زمنہ علیہ السلام بلانتار صلوات بلا تخیر دعوت اکتاب دینا چاہوں گا خطیبِ علی محمد جنابِ اللامہ پروفیسر ڈاکٹر سید ماجد رضا عطی صحیح کو کے ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل مسائدِ علی محمد بیان فرمائیں اور آج اختتامِ مجلس پر شبیع تبود شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی براندگی کروائیں گے علامہ صاحب کی حامد پر باوازِ بلانتار صلوات پڑھنے اور تھوڑا تھوڑا سا مومنین بلیف آگے آجیں مہربانی کریں تھوڑا تھوڑا سا آگے آجیں محمد anywhere آمن عز绎ر محمد وَحُمد وَمْعُمًا دلسbyر محمد وَمْعْمْ مَعْمَد آمن عز وجیح محمد mieux بمحمد وَمْعْمَد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا ارز زاد مهاد وَلَا خَلْقٌ زُو اعتماد وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحَيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى النَّبِيِّ الرَّحْمَتِ وَخَازِنِ الْمَغْفِرَتِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَتِ وَمُنْقِذِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَلَكَتِ سَيَّدْنَا وَمَوْلَانَا عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْتَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ المَعْسُومِينَ المَظْلُومِينَ المُنْقَخَدِينَ المُنْتَجَبِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عِنْهُمُ الرِّجْسَ وَاتَّهْرَهُمْ تَتْهِرًا اللَّهُمْ تَتْهِرَهُمْ وَمَا لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنُونَ صلوات پڑے محمد وَعَلَكُونَ اللَّهُمْ 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 مَا لَهُمْ چودہ سو بیالیس عجری کے اشراعی باہِ محرم الحناب کیا وزرات مہمبارگاہ بیت الحزن ٹگورہ میں نبی مجلس میں شریک ہے اور ادھگارِ عالم نے ہمیں توفیق مکشی ہے کہ ہم اللہ کے مقصوص اور منصوص بندوں سے بیسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ خود ان سے محبت کرتا ہے ویسی تو خید نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ یقیناً اللہ کرتا ہے تو ہم بھی اللہ سے محبت کا حق ایسے عطا کرتے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کر رہا ہے ان سے ہم بھی محبت کر رہے ہیں تو حدف ہے اور ہمارا مرکزِ نگاہ ہے ذاتِ خدا اور ہم مسلسل کے دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کی طرح متوجہ ہے یوں تو وہ ہر بندے کی طرح متوجہ ہے ہر کسی بندے سے وہ غافر نہیں ہے متوجہ وہ ہندو کی طرف بھی ہے عیسائی کی طرف بھی ہے یہودی کی طرف بھی ہے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے سب کی طرف متوجہ ہوتا ہے سب کی سنتا ہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے سنتا سب کی ہے لیکن دیکھنا ہے کہ خصوصی توجہ کس کی طرف ہے اللہ کی خصوصی نگاہ کس کی طرف ہے ان کی طرف نگاہ کرو کہ جن کی طرف اللہ کی خصوصی نگاہ ہے تو ایک ہے عمومی نگاہ اور ایک ہے خصوصی نگاہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی خصوصی نگاہ کن کی طرف ہے عمومی نگاہ جن کی طرف ہے ہر شخص کو رزق بھی دے رہا ہے ہر شخص کو سانسے بھی دے رہا ہے ہر شخص کی آواز سن بھی رہا ہے کسی نہ کسی طرح چاہے کچھی پکی چھت سب کو فراہم کی ہوئی ہے چاہے بہترین یا چاہے کمترین لباس سب کو پہنایا ہوا ہے سانسیں سب لے رہے ہیں جسم کی حالت سب کی صحیح ہے کوئی کمزور ہے کوئی طاقتور ہے لیکن چل سب رہے ہیں کوئی اپنے سہارے سے کوئی کسی اور کے سہارے سے کھانا سب کھا رہے ہیں پانی سب پی رہے ہیں زمین کے اوپر سب چل رہے ہیں آنکھیں سب کی ہیں دیکھنے کی صلاحیت آنکھوں میں موجود ہے کان سب کے ہیں سننے کی صلاحیت کانوں میں موجود ہے زبان سب کے پاس ہے بولنے کی صلاحیت سب کے پاس موجود ہے پھپڑے سب کے پاس ہیں اس میں سانسیں آ جا رہی ہیں انسان کا پورا نظام انسانی کام کر رہا ہے یہ سب کے کام کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کی سانسیں روپ گئی ہوں یا عیسائیوں کی سانسیں روپ گئی ہوں یا ہندوں کی سانسیں روپ گئی ہوں سب کو سانسیں دے رہا ہے سب کو بیعب وحفرس دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہندو کو بھی دیکھ رہا ہے عیسائی کو بھی دیکھ رہا ہے یہودی کو بھی دیکھ رہا ہے اور یہودی اور عیسائی شرک کر کے جس کو بھی خدا مانتے ہیں اس سے مانتے ہیں دے خدا رہا ہوتا ہے وہ مشرکانہ قائد میں اپنے اپنے بنائے ہوں کو پکارتے ہیں اور ان سے مانتے ہیں لیکن انہیں دیتا وہی خدا ہے جو سب کا خدا ہے میں نے اسی لئے کہا ایک خصوصی نگاہ ہے اور ایک عمومی نگاہ ہے عمومی نگاہ سب پر ہے عمومی نگاہ سب پر ہے اور سب کو بیت وقت عقل بھی دی ہے سوچ سمجھ کی صلاحیت بھی دی ہے اس کو عمومی نگاہ کہتے ہیں اب دیکھو کہ خصوصی نگاہ کن کی طرف ہے تو جن کی طرف خصوصی نگاہ ہوگی ان کو کچھ خصوصی دیا بھی ہوگا جن کی طرف خصوصی نگاہ ہوگی ان کو کچھ خصوصی دیا بھی ہوگا اور ایسا دیا ہوگا کہ کسی کے پاس وہ دیا نہ ہوگا ایسا ہوگا کہ کسی اور کے پاس وہ شرف نہ ہوگا جو خصوصی نگاہ والوں کو دے دیا تو اب میں کیا کیا بتاؤں کہ خصوصی نگاہ والوں کو کیا کیا دیا جن پر خصوصی نگاہ ہے ان کو کیا کیا دے دیا سب چیزیں ایک طرف کر دوں اگر فحرز کی معنی پہ آؤں تو پوری تقریر فحرز میں صرف ہو جائے کہ خصوصی نگاہ والوں کو کیا کیا دیا اگر صرف ایک بات کہہ دوں تو سبج جانا کہ خصوصی نگاہ والے کون ہیں کسی کے لیے یہ نہ کہا جو خصوصی نگاہ والوں کے لیے کہا اور ان کو دیکھ کر کہا اے آل محمد جو تم چاہتے ہو وہ ہم چاہتے ہیں تم پر ہماری خصوصی نگاہ ہے اس لیے خصوصی نگاہ ہے کہ تمہارا ارادہ ہمارا ارادہ تمہاری مشیت ہماری مشیت ہماری مرضی تمہاری مرضی یاد آگئی بات پر سوگی تمہاری مرضی ہماری مرضی ہماری مرضی تمہاری مرضی تم لیٹ گئے رسول کے میرے محبوب کے بستر پر ہم نے اے علی تمہیں اپنی مرضی کا مالک بنا دیا امام غزالی نے لکھا امام غزالی نے بہانی سے بات آگے پڑھ رہی ہے یہاں تک میں نے پرسوں کی تطریق چھوڑی تھی جانشبہ حجرت کا تذکرہ کیا تھا یاد ہے سکتو امام غزالی نے لکھا کہ ایک بار اللہ نے ملائے آلہ میں سکان سمافات کو طلب کیا آسمانوں میں بلندیوں پر عرش آسم سے بھی اوپر اللہ نے تمام ملائکہ کو طلب کیا جبرائیل اسرافیل بیکائیل اسراحیل سب آ جاؤ سب آ گئے اور ایک بار پروڑگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ نے کہا کہ اے جبرائیل و میکائیل میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے کہا کہ ہاں پروڑگار یہ طرح شرف ہے کہ تُو نے جبرائیل و میکائیل کو بھائی بنا دیا کہا کہ بھائی ہو تو کیا اتنی محبت ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان بربان کر دے خاموش ہو گئے جبرائیل و میکائیل خاموش ہو گئے ایک بار پروڑگار نے کہا تم خاموش ہو گئے میں نے پوچھا کیا کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے جان بربان کر سکتا ہے اپنے بھائی کے لیے اپنی عمر دے سکتا ہے تم چھپ ہو گئے اگر تم چھپ ہو گئے تو اللہ نے کہا جاؤ دیکھو مدینہ ہے میرے محبوب کا بستر ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے سو رہا ہے جاؤں دیکھو مدینہ ہے نبی ہے میرے محبوب ہے اس کا بستر ہے اور ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے جاؤں نہیں رہا سو رہا ہے سو رہا ہے اور ایسے سو رہا ہے جیسے وہ بھائی سوتا ہے جیسے وہ بھائی سوتا ہے ایسے سو رہا ہے جاؤں دیکھو اور فخروں با ہاتھ میں جو کر رہا ہوں جا کے علی کے کان میں کہو ملائکہ اترے امام غزانی نے لکھا کہ ملائکہ اترے جبرائیل اترے جبرائیل علی کے سرحانے کھڑے ہو گئے علی سو رہے تھے ویسی ہی سانسیں جیسے نبی کی سانسیں وہی کروٹ جو نبی کی کروٹ وہی قد جو نبی کا قد اگر قد میں بھی فرق ہوتا تو کافر بڑے تارنے والے سے پہچان جاتے کہ نبی لمبے قد کا ہے یا کوئی چھوٹے قد کا سو رہا ہے وہ تو چالیس برس انہوں نے نبی کو دیکھا تھا نا مکہ میں بچپن سے دیکھ رہے تھے جوانی اٹھتے ہوئے دیکھ رہے تھے قد بلند ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے انہیں مصطفیٰ کا قد اچھی طرح سے یاد ہے انہیں مصطفیٰ کا ظاہری قد اچھی طرح سے یاد ہے مصطفیٰ کے روحانی قد وہ صرف علی جانتا ہے مصطفیٰ کا ظاہری قد تو سب دیکھ رہے تھے کہ کتنے بلند کامت ہیں وہی قد مرتضیٰ کا وہی قد مرتضیٰ کا وہی جسم مرتضیٰ کا جو مصطفیٰ کا جسم جو مصطفیٰ کا جسہ وہی جسہ مرتضیٰ نہ ایک انچ کم نہ ایک انچ زیادہ بستر پر کروٹ بھی وہی ام المہین نے بتا لیا تھا کہ رسول کے جسم سے نور بھوٹا تھا سمجھ گئے تو بھولو نا ابھی تک رسول کے جسم سے نور کی زو نکلتی تھی سر کے بال سے پانک پاؤں کے ناکھوں تک رسول نور ہی نور تھا تبیر امام احمد رضا خان پر علمی نے کہا ہے کہ نور والا آیا ہے نور ہی نور سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناکھوں تک نور ہی نور یعنی بالوں سے بھی نور ساتھے ہو رہا ہے پیشانی سے بھی نور ساتھے ہو رہا ہے املیوں سے بھی نور ساتھے ہو رہا ہے پیغمبر کے پاس وہ موجزہ تھا جو جناب موسیٰ کے پاس تھا کسی یہودی نے پوچھا کہ ہمارے نبی کے پاس جناب موسیٰ کے پاس تو موجزہ تھا کہ کیا موجزہ تھا کہا کہ ان کے ہاتھ میں اصا اشدہ بن جاتا تھا کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسا موجزہ ہے کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسا موجزہ ہے تنہا نہیں تھا وہاں کوئی کرونا نہیں پھیلا ہوا تھا کہ صرف نبی اور یہودی بیٹھا اور مسجد میں کوئی نہ آ رہا ہو مسجد بھری ہوئی تھی اس لئے کہ بیماری کو بھگانے والا جو خود شفا ہے وہ نبی بیٹھا ہوا تھا جو خود دوا ہے جو شافی ہے وہ بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی بھری ہوئی تھی اصاب کرام بھی تشریف فرما تھے اور ایسے میں اس یہودی نے آ کے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی موسیٰ کے پاس اصا کا موجزہ تھا کہ وہ اصا کو زمین پر بھیگتے تھے تو وہ اشدہ بن جاتا تھا کہ آپ کے پاس بھی کوئی اصا موجزہ ہے کہا میرے پاس اس سے بڑا موجزہ ہے نبی کہہ رہے ہیں نبی کہا میرے پاس موسیٰ کے اصا سے بڑا موجزہ ہے کہ آپ بتائیے کیا موجزہ ہے یہیں دکھائیے کہا یہاں نہیں اپنے گھر چلے جاؤ جب گھر جاؤ گے تمہارے گھر کی چھتیں لکڑی سے بنی ہوئی ہیں کئی لکڑیاں کو جھوڑ کے تم نے چھت بنائی ہے جا کے جیسے لیتوں کے ساری سو کی سو لکڑیاں اشدہ بن جائیں گی تم پر حملہ آور ہو جائیں گی کہ جتنی چھت کی لکڑیاں ہیں وہ سام بن جائیں گی اور جتنے لوگ اس محلے میں رہ رہے ہیں چھت کے گھروں کی چھت چھت کی لکڑیاں سام بن جائیں گی اور سام بن بن کے حملہ آور ہوں گی تم میں سے کچھ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے کچھ مر جائیں گے کچھ مہوے حورت ہو کے بھاگیں گے سامھ ان کا پیشہ کریں گے یہ یہودی ہسنے لگے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے تیسہ کہانی سنا رہے ہیں اٹھ کے جانے لگے اب جو کہاں ہے ہوگا وہی کہاں سنو یہودیوں اب جو ہم نے کہہ دیا ہے ہوگا وہی تم سب پر تمہاری ہی گھر کی چھت کی لگڑیاں سامھ بن کے مسلط ہو جائیں گی پھن پھیلا کے تمہیں کٹنے کے لیے دوڑیں گے تم میں سے کچھ بے ہوش ہو جائیں گے کچھ مر جائیں گے کچھ مہوے حیرت ہو کے بھاگنا شروع کر دیں گے یہ نبی ہے اور یہ نبی جو ہے یہ رحیم کا نمائندہ ہے اسے بھی اللہ نے رحیم کہا ہے یہ اپنی پوری امت پر بڑا رحیم کرنے والا ہے نبی نے بہت کم بدعوہ دی ہے کسی کو بدعوہ کبھی نہیں دی نبی ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان کو کوئی نقصان نہ ہو چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو کوئی بھی ہو نبی مصطفیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی پریشان ہو جائے کسی کو کا نقصان پہنچ جائے اب یہودی تھا تھا تو اسی امت میں نہ چاہے مانے یا نہ مانے لیکن ہے تو اسی امت میں نہ کہ جسے نبی کی امت کہا جاتا ہے یہودی تھا منافق تھا مشرق تھا لیکن جیسے ہی نبی نے کہا یہ سارے سام تمہیں آکے دسنا شروع کر دیں گے ہستا ہوا جب باہت جا رہا تھا تو نبی کی رگ رحمت کھڑک اٹھی رحمت کی رگ کھڑک اٹھی اور جیسے ہی وہ فلٹ کے جانے لگا نبی کو رحم آیا کہ چلو اس کو بچنے کا نسطہ بھی بتا دوں کہا جاؤ جب سام حملہ کریں اور جب بچنا چاہو تو وہ بچے گا جو محمد اور علی کا باستہ دے گا نبی رحمت ہے رحمت نبی نے کہا کہ یہ اس کو مرس تو بتا دی ہے دوا بھی تو بتا دوں کہا دیکھو اگر بچنا چاہو تو اللہ سے میرا اور علی کا باستہ دینا جو یہ باستہ دے گا سام اسے نہیں کٹے گا جب وہ گئے تو ہوا وہی روایت بتا رہی ہے وہی ہوا پیغمبر کے پاس ایک اور موجزہ اور وہ موجزہ کیا مجھے نور سے یاد آیا موضوعی نور ہے انوار ایمان ایک اور موجزہ موسیٰ کا ہاتھ ید بیزہ بن جاتا تھا ید بیزہ ہاتھ ید بیزہ اس میں سے نور ہوتا تھا سب نے بالاتفاق لکھا کہ جب کسی اپنے زوجہ کے ہجرے میں بیٹھے ہوتے اور نواسوں کا دل چاہتا کہ نانا سے ملیں اور رات کی تاریخی میں دل چاہتا نواسوں کا کہ مغربین ہو گئی اور اب نواسے چاہ رہے ہیں کہ نانا کے ہجرے میں جائیں اور نانا سے ملیں نانا کو نجانے کیسے خبر ہو جاتی تھی کہ نواسے آنا چاہتے ہیں ایک بار نانا اپنے ہجرے سے بیٹھے بیٹھے دروازے کے سامنے اپنی انگلیوں کو ایسے کرتا انگلیوں سے نور نکلتا نواسوں کے ہجروں تک جاتا نواسے اسی روشنی میں پیغمبر تک آ جاتے تھے انگلی سے نور اور اس نور کی سو میں نواسے نانا سے ملتے نانا اور نواسے میں وہ لقات ہو جاتی کافی دیر بیٹھ کے باتے ہوتی اور اس کے بعد جب نواسے جانا چاہتے پھر نانا کے ہاتھ سے نور کی انگلیاں بن گئے نور ساتھے ہوتا تھا تو رسول سر سے لے کر پاؤں تک نور سر کے بال سے پاؤں کے ناخون تک نور خود ام المومنین نے کہا کہ جب گلی سے آنے لگتے تھے مجھے معلوم ہو جاتا تھا کہ نبی آنے والے تشریف لانے والے اور میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی ان کے نور کی روشنی میں ٹھونٹ لیتی تھی اتنا نور پھر فرماتی ہیں زہین مجمار پھر فرماتی ہیں کہ نبی جب سونے کے لیے لیٹ جاتے اور چادر اوڑ کے لیٹ تھے تب بھی چادر سے نور نکل رہا ہوتا تھا سمجھ جاتے تھے کہ نبی سو رہے یعنی چادر بھی نبی کے نور کو نہیں روک پاتی تھی شبِ حجرت علی چادر اوڑ کے سوئے تھے وہاں بھی چادر سے نور نکل رہا تھا علی کے جسم سے بھی وہی نور جو نبی کے جسم سے نور پھوٹ رہا تھا علی چادر اوڑ کے سوئے تھے وہی چادر جو نبی اوڑ کے سوئے تھے رنگ میں بھی فرق نہیں کلر میں بھی فرق نہیں کونسی کملی اوڑ کے سوئے تھے بولو نام لو کالی کملی سبز کمبل دو رنگ رسول کو پسند کالی کملی سبز کمبل اور بار بار اللہ نے کہا اے کالی کملی والے اے سبز کمبل والے یا ایہا المتصر یا ایہا المتزمل اے کملی اوڑنے والے اے کمبل اوڑنے والے نبی جو کملی اوڑ کے سوئے تھے تو نوالو جملہ پہنچے گا یا نہیں نبی جو کملی اوڑ کے سوئے تھے وہی کملی اوڑ کے علی شبہ حجرت سوئے اب مجھے نہیں بتا کہ قرآن میں جو اللہ کہہ رہا ہے اے کالی کملی اوڑنے والے وہ نبی کو کہہ رہا ہے کہ علی کو کہہ رہا ہے پہنچی بات یا نہیں پہنچی آخری آدمی تک ہوتھ رہی ہے بات تو اب وہی نور جس میں علی سے ساتھ ہوتا کہ جو جس میں نبی سے ساتھ ہوتا اور نور کی ذوہ بھی ہتنی شدت بھی ہتنی حدت بھی ہتنی قوت بھی ہتنی طاقت بھی ہتنی کہ جو نبی کے جسم سے نور پھوڑتا تھا وہی علی کے جسم سے نور پھوڑتا تھا اسی لیے پیغمبر کہہ چکے تھے کہ آنا والی من نورن میں اور علی ایک واحد نور سے واحد نور سے اب اگر پتہ کرنا ہے کہ وہ واحد ہے کون ابھی میں نے جمعہ روکا ہوا ہے شبہ حجرت کا اب اگر پتہ کرنا ہے کہ وہ نور واحد کون ہے کہ جس کے لیے نبی نے کہا کہ آنا والی میں نورن واحد میں اور علی واحد نور سے یا واحد کے نور سے میں نورن واحد واحد نور سے میں اور علی واحد نور سے کیسے پتہ چلے تبلا کہ وہ واحد نور ہے کونسا تو نہ میں حدیث سے پوچھوں گا نہ میں حکایت سے پوچھوں گا نہ میں روایت سے پوچھوں گا نہ میں علم کلام سے پوچھوں گا نہ میں علم بیان سے پوچھوں گا نہ میں علم منتج سے پوچھوں گا نہ میں علم فلسفہ سے پوچھوں گا نہ میں کسی راوی سے پوچھوں گا نہ میں کسی رجل سے پوچھوں گا نہ میں ہلم رجال سے پوچھوں گا نہ میں کسی بلدی کے بات سے پوچھوں گا میں پوچھوں گا تو قرآن سے پوچھوں گا اے قرآن تو بتا کہ وہ واحد کون ہے جس واحد کے نور سے محمد اور علی بنے ہیں قرآن نے آواز دی میدان محشر ہوگا تمام لوگ جمع ہوں گے آوازِ خدرت آئے گی لِمَنِ الْمُلْكِ الْيَوْم آج کس کی بادشاہت ہے آج کس کی بادشاہت ہے اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے سب مل کے جواب دیں گے لِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ آج اللہ واحد کی بادشاہت ہے تو قرآن کہہ رہا ہے واحد اللہ ہے اور پیغمبر کہہ رہے اسی واحد نور سے ترامہ ہے لِلَّهِ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ آج حکم چلتا ہے آج کی بادشاہت ہے آج ملک ہے اس اللہ کا جو واحد ہے ارتحار تو اللہ ہے واحد اور یہ دو ہیں اسی واحد سے اگر ایک ہوتے تو واحد ہو جاتے دو چکڑے کرنا ضروری تھا دو نور کے حصے تو اب دو نور کے حصے جو ایک کی زوہ وہ دوسرے کی زوہ جو ایک کی ہندت وہ دوسرے کی ہندت جو ایک کی شندت وہی دوسرے کی شندت جو ایک کی برودت وہی دوسرے کی برودت جو ایک کی ٹھنڈک وہی دوسرے کی ٹھنڈک جو ایک کا محید وہی دوسرے کا محید جو ایک کی حدود وہی دوسرے کی حدود جو ایک کی معرفت وہی دوسرے کی معرفت جو ایک کی خدرت وہی دوسرے کی خدرت جو ایک کی غصرت وہی دوسرے کی غصرت جو ایک کا احتیار وہی دوسرے کا اختیار جو ایک کا اقتدار وہی دوسرے کا اقتدار جو ایک کا تصرف وہی دوسرے کا تصرف جو ایک کی رو وہی دوسرے کی رو جو ایک کی عقل وہی دوسرے کی عقل جو ایک کا جسم وہی دوسرے کا جسم جو ایک کی ہڑیاں وہی دوسرے کی ہڑی اور زہین آباد کیوں اس لئے کے ایک نور سے جا جبراہیل سرانے کھڑے ہو جاؤ علی کے سرانے کھڑے ہو جاؤ اور جا کے ہمارا پیغام پہنچاؤ دو بھائی ایک بھائی دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے سو رہا ہے اور ایک بھائی راستے میں ہے ہماری راہ میں جا رہا ہے ایک اس کی راہ میں ہے ایک ہماری راہ میں ہے ایک اس کی راہ میں ایک ہماری راہ میں ایک ہماری راہ میں نکلا ہوا ہے اور ایک ہمارے بھائی کی راہ میں جان دینے کو تیار ہے اور سو رہا ہے اور ایسا سویا ہے کہ کبھی ایسا سویا ہی نہیں ایسے اتمنان سے سو رہا ہے کہ کبھی اتمنان سے ایسے نیند ہی نہیں آئی اور علی کو اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی نیند آئی ہی نہیں علی کو اس سے پہلے اتنی طویل نیند علی سوئی ہی نہیں علی رات رات بھر جاگنے والا علی علی کا بندہ علی رات رات بھر جاگ کر اس جلی کے لیے اللہ اکبر کہنے والا علی ہزار ہزار رکعہ نماز پڑھنے والا علی جو رات کو غریمت جانتا ہے وہ علی کہ رات آگئی ہے اب اللہ سے راز و نیاز ہو جائیں گے اب اللہ سے سرگوشی ہو جائے گی اب تحجد میں اللہ سے بات کروں گا وہ علی کوئی رات سو جائے تو سوچو وہ رات کتنی عبادت والی ہوگی علی کے لئے ادمنان سے سو گئے ادمنان سے سو گئے کسی نے پوچھا یا علی ایسی نید آپ کو آگئی کہ کبھی نہیں آئی حالانکہ خطرہ تھا چالیس تلواریں اوپی ہوئی تھی بڑا عجیب لفظ بہت ہے چالیس تلواریں اوپی ہوئی تھی تلواریں نیام سے نکلی ہوئی تھی اور چالیس تلواریں تیار تھی آپ کے جس میں اقدس پر چلنے کو اور آپ کو معلوم تھا کہ چالیس کاخروں نے گھیرا ہوا ہے اور قتل کرنے پر آماد آئے کسی وقت بھی دیوار پھان کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں ان کو عادت سے آپ کو معلوم تھا خطرہ سر پر ہے اور خطرہ ٹل نہیں رہا اتنے اتمنان سے آپ سو گئے اتنے چین سے آپ سو گئے کیوں یہ حالی آپ کو ڈر نہیں لگا کہا کہ جتنا اس رات اپنی زندگی کا یقین تھا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا کوئی ہے سمجھنے والا کہ جتنا اس رات اپنی حیات کا یقین تھا علی کا یقین تو ہے نا کہ اس سے پہلے اتنا یقین نہیں اس رات تو یقین اپنی منزل کبال پر تھا کہ آج مجھے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کہا بھئی علی وہ کیسے کہ اس لیے کہ مصطفیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ صبح مجھ سے آکے ملنا یہاں لیمیں یہاں یہاں کہ مجھے یہاں یہاں نیشہ کہا کہ آج جتنا یقین تھا سب سے یقین کامل آج کی ہی تو شرط تھا اس لیے کہ کسی عام نبی نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے صبح آنا امانتیں دے کے مجھ سے مل لینا اس نے کہا جو صدیق نبی ہے کہ صدیق جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے کہ نبی سادت نے کہا تھا کہ صبح آکے ملنا تو مجھے اتمنان تھا کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے اتمنان تھا ایسے سویا جیسے کبھی نہ سویا جیسے کبھی نہ سویا جاؤ جبریل پیغمبر کے صدانے کھڑے ہو جاؤ اور جا کے فقروں کو بہات کرو تم دونوں کو ہم نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ایک دوسرے کو عمر دینے کو تیار نہیں چاہت دیکھو مرتضی مصطفیٰ کے لیے اپنی عمر دینے کو تیار سو رہا چاہت سرانے چلے جاؤ اور ایسے میں امام غلالی نے لکھا جبریل علی کے سرانے کھڑے ہو گئے اور صبح تک کہتے رہے پھڑو جملا تیار ہو سنتے کے لیے اللہ کا ولی سو رہا ہے اور اللہ کے ولی کے بستر پر سو رہا ہے اور اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے اور وہ جبریل جو وحی لے کے جاتا ہے وہ جبریل جو وحی لے کے جاتا ہے آج عجیب پیغام لے کے آ رہا ہے اور لا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہیں اور سے نہیں اللہ کی طرف سے پیغام لے اور عجیب پیغام لے جاؤ جبریل علی کے سرانے کھڑے ہو جانا اور ابھی کا جملہ ہے لیکن آسان ہے سمجھنا پوری راج جبریل علی کے سرانے کھڑے گئے اور کہتے رہے مم مسلو کا یفنا ابی تعلید مم مسلو کا یفنا ابی تعلید اے ابو تعلید کے بیٹے کوئی تمہارے جیسا ہے نہیں کوئی تمہارے جیسا ہے نہیں کوئی تمہاری مثل نہیں ہے اے ابو طالب کے بیٹے کون تمہارے جیسا ہوگا کون تمہارے جیسا ہوگا ہے ابو طالب کے بیٹے کون تمہارے جیسا ہوگا ہے ابو طالب کے بیٹے نہیں لفظ بدل دوں کون تمہاری مثل ہوگا اے ابو طالب کے بیٹے کون تمہاری مثل ہوگا اے ابو طالب کے بیٹے کون تمہاری مثل ہوگا اے ابو طالب کے بیٹے میں ایک بار ذرا لرس کے جناب جبریل کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کچھ کہنا چاہتا میں جناب جبرائیل سے کیونکہ میں قرآن ملا ہوا میں جناب جبرائیل سے جرا آنکھوں سے آنکھیں ملا کے کچھ کہنا چاہتا اور میں ان سے پوچھنا چاہتا جبرائیل آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ علی کی مثل کوئی نہیں آپ بھی تو قرآن میں آیت لائے تھے اللہ کے لیے کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں جبرائیل کیا تم آیت بھول گئے کہ تم نے کون سے الفاظ بولے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مسل کوئی نہیں ہے اور تم ابو طالب کے بیٹے علی سے کہہ رہے ہو کہ تمہاری مسل کوئی نہیں یہ کیا شر کر رہے ہو یہ کیا کفر کر رہے ہو یہ کیا بیدت کی باتیں کر رہے ہو کہ تم نے قرآن کی آیت کی تردیم کر دی یہ کیا آپ نے بات کی ہے آپ آپ سے کچھ دین پہلے آیت لائیت کہ لیسا کم اس لے ہی شاید اللہ کی مسل کوئی نہیں ہے اور آپ آج ایک بندے کے سرانے کھڑے ہو کہہ رہے ہیں تمہاری مسل کوئی نہیں تمہاری مسل کوئی نہیں ایک بار جبرائیل ٹاٹ کہیں گے کہ چپ میں کردن جھکا لوں گا اس لیے کہ علی کا شاگرد ہے بھائی بھو علی کا شاگرد کہہ رہا ہے چپ ہو جاؤ میں چپ ہو گیا سنا میں نے کہا اشاد جبرائیل نے کہا سنا میں نے کہا اشاد انہوں نے کہا سنا میرے جملے تم نے سنے نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ ممسلو کا یہ علی میں نے کہا ممسلو کا یبن ابھی ٹالب اے ابو ٹالب کے بیٹے تمہارے جیسا کوئی نہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے ابو ٹالب کا بیٹا ہے یہی سے شرک آلک ایمان آلک سبجھو پہنچ رہا ہے جملا کہ اسی لئے کہا ہے ابو طالب کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے جیسا کوئی بیٹا نہیں اب کتنے بھی ابو لے آؤ کوئی ابو طالب کے بیٹے جیسا نہیں اللہ کا نہ کوئی بیٹا نہ وہ کسی کا بیٹا اس لئے کوئی اس جیسا نہیں جبرایل کہیں کہ خاموش ہو جاؤ اس کی توحید اپنی جگہ پر خرار ہے ابو طالب کے ایک نام نے ابو طالب کے ایک نام نے جو جس ابو طالب کا نام اللہ کے سورہ تورید کو بچا لے کیا بابو طالب گافر ہوگا درود تو بڑھو لوں مل کے باوازِ بلند محمد و آلِ محمد بستر پر کون آیا نبی کے مل کے ایک بار بولا بستر پر کون آیا نبی کے نبی کے بستر پر کون آیا کیا اس رات کوئی بستر پر سونا جانتا نہیں تھا کیا لوگ بھول گئے تھے کہ بستروں پر سویا کیسے جاتا ہے اور بھی تو بہت سونے والے ہوں گے اور بھی تو بہت سونے والے ہوں گے نا بہت سونے والے تھے یا نہیں تھے تو بستر پر علی ہی کیوں بستر پر علی ہی کیوں اور کوئی کیوں نہیں اور کوئی کیوں نہیں اور کوئی کیوں نہیں بستر پر علی ہی کیوں اور بھی تھے کوئی کیوں نہیں پیغمبر مکہ کی امت کو شبہ حجرت چھوڑ کر گئے لیکن اتنی دیر کے لیے بھی جب تک مدینہ پہنچنا تھا کاشی میں بات پہنچا سکو مکہ والی امت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر گئے جب تک مدینہ جانا ہے اتنی دیر کے لیے بھی اپنے جانشین کے بغیر چھوڑ کر نہیں گئے صبح تک کا وقت نہیں ہے ابھی سمجھنی ہے یہ بات کسی وقت سمجھنی ہے یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں کسی وقت سمجھنی ہے تھوڑی دیر کے لیے جا رہے ہیں تو جگہ خالی چھوڑ کر نہیں جا رہے اللہ کے کہنے سے کسی کو سلا کر جا رہے ہیں تو جب پوری زندگی کے لیے چلے جائیں گے تو یا ایسا ہی چھوڑ کر چلے جائیں اب جو ہے نا چد لمحے کے لیے موسیٰ جانے لگے اللہ نے کہا تیس راتوں کے لیے آ جاؤ تمہیں توریت کی علواح دینا ہے توریت کی آیتیں دینا ہے آ جاؤ تیس راتوں کے لیے ہمارے پاس ایک مہینہ ہمارے پاس قیام کرو جناب موسیٰ نے کہا میں جا رہا ہوں تیس راتوں کے لیے اللہ نے بھلایا اور میں پلٹ کے واپس آؤں گا جولے بھار کرے بھائی عالم اسلام بھار کرے قرآن کی آئیتیں تیس راتوں کے لیے بھلایا اور کہا میں پلٹ کر واپس آؤں گا جا رہا ہوں اللہ نے مجھے بھلایا اللہ جب بھلایا تو کسی کو واپس بھیجتا نہیں اللہ جب بھلاتا ہے تو واپس نہیں بھیجتا لیکن یہ موسیٰ ہیں انہیں آیتیں دینے کے لیے بھلا رہا ہے کہا کہ تیس راتوں کے لیے بھلایا ہے اور میں پلٹ کر واپس آؤں گا قوم نے کہا خدا حافظ جائیے چلے گئے تیس راتوں کے لیے جاتے جاتے ایک مہینے کے لیے جا رہے تھے ایک مہینے کے لیے جا رہے تھے دیکھیں آپ سے پہ بہت خوش ہوں آپ پڑھے لکھے آدمی خدا خوش رکھے آپ ایک مہینے کے لیے جا رہے تھے میرے محترم بذرم نے دس ہمیوں کا اشارہ کیا انہوں نے بتایا کہ تیس کے بعد دس راتے اور بڑھائی گئے میں وہی آ رہا تھا انہیں میکات کہا جاتا لیکن بات یہاں ہو رہی ابھی چلے تیس دن کے لیے جا رہے تھے جاتے جاتے کہا حارون میرے قریب آئیے میں تیس راتوں کے لیے جا رہا ہوں امت کو لا وارس نہیں چھوڑ کر جا رہا آپ میرے بعد اس امت پر خلیفہ ہیں جیتے رہے آپ سلامت رہیں آپ میرے بعد اس امت پر خلیفہ ہیں موسیٰ کہے تھے تیس راتوں کے لیے دس راتے بعد میں بڑھیں موسیٰ کہے تھے تیس راتوں کے لیے تیس راتوں کے لیے گئے اور آنے کا وعدہ کر کے گئے پھر بھی خلیفہ کے بغیر نہ چھوڑا پھر بھی اپنے جانشین کے بغیر نہ چھوڑا اور جانشین بھی وہ جس کے لیے کہا رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وبدتم من لسانی یفتہو قولی وجحل لی وزیرم من اہلی حارونہ اقین مشتت بری عذری پروردگار اب میری کمر کو مضبوط کرتے میرے قول کو آسان کرتے میرے سینے کی گرہ کو کشادہ کر دے اور میرے لیے ایک وزیر کناب دے لیکن پروردگار وہ باہر کا نہ ہو میرا اپنا بھائی حارونہ میرے میرے اپنے بھائی حارون کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے تو اب تیس راتوں کے لیے گئے اور چالیس راتوں کے لیے جب گئے اور واپس آنے کا باتہ کر کے گئے پھر بھی کہا کہ اخلفنی فی قومی اے میرے بھائی میری قوم پر تو میرا خلیفہ بن جاتا ہے میری قوم پر تو میرا خلیفہ بن جاتا ہے تو دیکھئے ہمیں اس سے انگار نہیں ہے اور لوگ اس کنفیوشن کو دور کریں علی چوتھے خلیفہ ہیں چوتھے خلیفہ ہیں اب یہ جو لغز استعمال ہوتا ہے خلیفہ تو ہم ملافاصلہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بہت بڑے مفقر گزرے سر سید احمد خان علیگرد یوریسٹی کی بنیادرکی تحریک پاکستان میں بڑا ہاتھ ہوگا سر سید احمد خان انہوں نے ایک مقالہ لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ رسول کی دو وراثتیں تھی رسول کی دو وراثتیں تھی ایک ظاہری دنیاوی وراثت سلطنت والی اور ایک رسول کی روحانی علمی وراثت جا کے بتایا کریں نا لوگو یہ جو حمدان بھی کہتے ہیں وہ خلیفتوں بلافاصلہ اس کی تشریف کرنا میرے مہترہ محل سلطنت برادران بھی بیٹھیں اس کو بھی سنیں اور اپنی کنفیجن دور کریں کہ یہ جو کہتے ہیں خلیفتوں بلافاصلہ سر سید احمد خان نے کہا کہ رسول کی دو وراثتیں تھی ایک ظاہری سلطانی وراثت اور ایک باطنی روحانی اور علمی وراثت تو اس سے ہمیں اچھی طرح اقرار ہے ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو امت کے ظاہری خلیفہ بنے وہ حضرت ابو بکر آپ کیا سبجتے ہیں میں پتہ نہیں یہ تاریخ اسلام ہمیں معلوم ہے یہ ہوا ہے کہ فیصلے ہوئے ایک شت کے نیچے اور پہلے جو امت کے خلیفہ بنے وہ حضرت ابو بکر ان کے بعد حضرت عمر ان کے بعد حضرت عثمان اور پھر امت نے بل اتفاق حضرت علی سے کہا اب آپ بیٹھ جائیں اسے کوئی انکار نہیں سرسید نے کہا رسول کی دو وراثتیں ایک ظاہری سلطانی وراثت اور ایک باطنی روحانی اور علمی وراثت سرسید نے کہا ظاہری وراثت ابو بکر و عثمان و عمر تک پہنچی اور رسول کی علمی روحانی وراثت علی کو ملی تو اب علمی طور پر خلیفہ بلا فصل ہے عالی بات بہت گئی تو اب کسی نے کہا تو معصوم نے کہا علی چوتہ خلیفہ ہے اور جو علی کو چوتہ خلیفہ نہ مانے اس کا ایمان مشکو علی کو چوتہ خلیفہ مانے لرس گیا سائد کیسے چوتہ خلیفہ اور دن رسول بتائیے چوتہ خلیفہ کیسے کہا پہلا خلیفہ اینی جاہلن فی الارز خلیفہ آدم دوسرا خلیفہ یا داود انا جعلنا کا خلیفتن فی الارز دوسرا خلیفہ اللہ کا داود تیشرا خلیفہ موسیٰ نے کہا اے حارون میرا خلیفہ بنجا اور چوتہ خلیفہ دوسرا خلیفہ یا دار نکھا من مسور مسور دوسرا خلیفہ لگا خ span Changch اللہ کا د pokتہ من الموسیٰ اپنے منزلے آخر سے قریب آگئی ہے کہ انوار ایمان انوار ایمان سمجھنے کے لیے دل کو بھی منور برانا پڑتا ہے دل کو منور برانا پڑتا ہے تب نور کی کرنے دل میں اُدھر تھی تو جہاں نور کی کرنے دل میں اُدھر جائے تو وہاں انسان پھر نور کو نور ہی کہتا ہے بڑی آئیسانی سے سنا جملہ بڑا کام کا تھا جہاں نور کی کرن دل میں اُدھری ہوئی ہو تب نور کو نور کہتا ہے اور اگر نور کی کرن دل میں ہے ہی نہیں تو کل بھی کہہ رہا ہے آج بھی کہہ رہا ہے قیامتہ کہتا رہے گا وہ ہم جیسے ہم اُن جیسے اس کا مطلب ہے کہ نور کا اِرفان نہیں ہے نور کا اِدھراک نہیں ہے نور کو پہچانتا نہیں ہے اور اگر صرف ہم المومنین ہی کی بات مان لو جو لوگ اپنی ماں کی بات نہ مانیں ماں کا کہنا ضروری ہے ماننا اس لئے کہ ماں کا حق پاپ سے تین گناہ زیادہ ہے اللہ اُدھراکتا ہے اور ماں بھی وہ جو مومنین کی ماں ہوں اور مومنین کی امہ کہہ رہی ہیں کہ رسول نور ہے اب جو رسول کو اپنے جیسا کہے اس پر ہماری بھی اور ان کی بھی موسیقی 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 تو جو فرمانے نا ام المومنین انشاء فرمان رہی ہیں کہ رسول نور ہے ام المومنین سے کون زیادہ جانے کا کہ جب وہ ام المومنین کے حجرے میں آتے موسیقی اور بقول یہ کہ آج تک ام المومنین ہی کے حجرے میں ہیں جو آ ام المومنین کی بات مانی جائے وہ کہتے ہیں کہ نور تھا رسول نور ہی نور پورے جسم سے نور پھوٹتا تھا اور انہوں نے کسی اور کے لیے نہیں کہا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بابا کے لیے بھی یہ نہیں کہا ام المومنین نے اپنے والد گرامی کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بابا کے جسم سے نور پھوٹتا تھا کبھی نہیں کہا کسی کتاب میں نہیں ہے کسی روایت میں نہیں ہے کسی را بھی نہیں لکھا کسی سطر میں نہیں لکھا کسی پیرا گناہ میں نہیں لکھا کسی صحیح میں نہیں لکھا کسی غلط میں بھی نہیں لکھا کسی درمیانی میں بھی نہیں لکھا کسی تاریخ میں نہیں ہے کسی تفسیر میں نہیں ہے کسی تعویل میں نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے اپنے والد گرامے کے لیے بھی کہا ہو کہ جیسے نور محبوب کے نور سے نکلتا تھا جسم سے ویسے میرے بابا کے جسم سے نور نکلتا تھا کہیں نہیں کہا ام المومنین نے کہہ دیا اور ام المومنین کا کہا ہوا سچ ہے اس لئے کہ صدیقہ ہے نا انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میرے بابا کے جسم سے بھی نور ساتھے ہوتا تھا کوئی انہوں نے یہ نہ لکھ کر اور یہ نہ بتا کر یہ بتا دیا کہ جب میرے بابا رسول جیسے نہیں ہو سکتے یہ ہے تاریخ اسلام اس لئے تو عدب ہے ام المومنین کا اور صحابہ اکرام کا کہ بھئی یہ باتیں ہیں کہ جہاں لکھی ہوئی ہیں اور سوچنے والے سوچ رہے ہیں گوھر کرنے والے گوھر کر رہے ہیں اور جو بے وقوف ہیں وہ اب تک دیکھ رہے ہیں لکھا کیا ہے وہ اب تک بڑھ ہی نہ سکے تو اب جہاں نور کی باتیں ہیں وہاں قلب بھی نور کا ہے وہاں فگر بھی نور کی ہے وہاں عقل بھی نور کی ہے اگر کسی عقل میں یہ بات آگئی ہے کہ نبی کی اصل نور ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے نور ایمان چلا ہے جو اس کی عقل تک پہنچا ہے دیکھ لیں جملے کو کہیں نہ کہیں سے نور ایمان چلا ہے جو اس کی عقل تک پہنچا ہے اور پھر یہ عقل نہ شیعہ دیکھتی ہے نہ سننی کہ ہم بالکل آزاد بات کر رہے ہیں جس کی سمجھ میں نور آجا نہ سمجھ میں آیا تو کسی نے نورانی نام رکھ لیا اس کی سمجھ میں نہیں آیا اور سمجھ میں آگیا تو امام محمد رضا خان بریلوی کی سمجھ میں آگیا دیکھ رہا کہ کہیں سے بھی ایک نور کی ہلکی سی کرن پہنچ جائے تو انسان نور کا ادراک کرتا ہے اور نور کا ادراک کرنے کے بعد اعتراف کرتا ہے اور جب اعتراف کرتا ہے تو نور کی تعریف کرتا ہے اور نور کی تعریف کر کے نات کہتا ہوں اور نات کہ کے اپنے کو مسلک ابو طالب میں شامل کرتا اسی مسلک میں جو ابو طالب کا مسلک ہے تو ابو طالب نے نات کی رکھی بنیاد سب سے پہلی نات ابو طالب نے کہی اور ان نات کے اشعار لکھے ہوں وہیں کتابوں میں پڑھو جیسے ہی لوگوں نے آگے اعتراض کیا مصطفیٰ پر کہا کہ سنو یہ مصطفیٰ جو فرمان لائے ہیں جو آیتیں لائے ہیں پڑھو سب سے کہا مکہ کے سارے کافروں کا مخاطب کر کے کہا جنال کی عالم نے کہا اور نات کا شہر ہے اس کا ترجمہ حوالے کر رہا ہوں کہ یہ جو میرا بھتیجہ محمد یہ جو فرمان اس پر اتنا ہے جسے قرآن کہتے ہیں یہ وہی فرمان ہے جو پہلے موسیٰ پر اتر چکا سلیمان پر اتر چکا یہ وہی فرمان ہے یہ وہی پیغام ہے جو اس سے پہلے موسیٰ پر اور اس سے پہلے انبیاء پر اتر چکا کون کہہ رہا ہے ابو طالب ابو طالب سمجھ رہے ہیں کہ موسیٰ پر جو اترہ تھا وہ اللہ کا فرمان وہی تھا جملہ ضائع نہ ہو موسیٰ کہہ رہے ہیں جو محمد پر اترہ ہے وہ وہی فرمانoupe وہ وہی وہی ہے کہ جو موسیٰ پر اتری تھی تو موسیٰ پر کیا اترہ تھا تورید اتریجی تورید کیا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام کیا ہے اللہ کی وحی ہے اللہ کی وحی کیا ہے نور ہے کہہ دی میں نے بات بھائی اللہ کی وحی نور ہے نور اور ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ جیسے نور مصطفیٰ پہ اترا جیسے نور موسیٰ پہ اترا ویسے ہی مصطفیٰ پہ اترا ہے جیسا نور موسیٰ پہ اترا ویسے ہی مصطفیٰ پہ اترا ہے تو سب سے پہلے عارف نور کا نام ہے ابو طالب دیتر آیا عارف نور سب سے پہلا عارف نور ابو طالب جس نے نور کی تعریف کرنی اور پھر نور کی ایسی حفاظت کی کہ حق ادا کرنیا حفاظت نور کا یا علی آج آپ سو جائیے مصطفیٰ کے بچے طرف آج مصطفیٰ کے نمر کو خطرہ ہے مصطفیٰ بستر بدل رہے ہیں مصطفیٰ کا اور اپنے بچوں کو سلا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی حفاظت ہو جائے مصطفیٰ کی حفاظت ہو جائے کام ابو طالب کر رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے کیا علم یجت کا یتیمن فعا چاہ ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کی پرورش نہیں کی کام ابو طالب کا نام اللہ کا اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے پرورش کی بستر بدل رہے ہیں بتیجے کی حفاظت کے لیے اور علی سے کہہ رہے ہیں یا علی حفاظت کرنی ہے محمد کی یا علی حفاظت کرنی ہے محمد کی تو ابو طالب کی اولاد کا خون لگا ہے حفاظت محمد میں جاتے جاتے ابو طالب نے وسیعت کی اپنے تمام بچوں علی کو بھی بلا کر یاد رکھنا پوری وسیعت محفاظ ہے جا کے پڑھئے کے کتابوں میں یاد رکھنا کہ جہاں محمد کا پسینہ گرے مہاں تمہارا خون گرنا چاہتا ہے اپنی اولاد کو ابو طالب وسیعت کر کے گئے اور ابو طالب کی اولاد نے حق مصرط رسول کربلا میں جو کٹے ہیں نا سب کی سب اولاد ہیں ابو طالب جن کو شہید کیا گیا ہے سب اولاد ہیں ابو طالب کوئی عقیر کی اولاد کوئی مسلم کی اولاد کوئی جعفر تیار کی اولاد اور کوئی حیدر کررار کی اولاد عجر قبل اللہ نام حرم ہو گئی میرے عزیزوں آج حسین کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہے حسین زمینے کربلا میں تنہا ہو چکا ہے آج بہتر انسار ہیں اور چاروں طرف سے فوجے اشکیانیں گھیرا ہوا ہے کم سے کم جو تعداد لکھی ہے بہت بڑے متاثب تاریخدان نے جو بہت تاثبی تاریخدان ہے اس نے بھی کم سے کم جو تعداد لکھی ہے وہ تیز ہزار کی لکھی ہے جو حسین کو قبل کرنے آئے تھے کم سے کم تعداد نہیں تو بڑی بڑی تعداد دو لاکھ تک کی لکھی ہوئی ہے کہ دو لاکھ لوگوں نے کھیرا ہوا تھا حسین کو چاروں طرف سے حسین کے ساتھ کوئی مضبوط فوج نہیں تھی بہت تک نفوس تھے لیکن کچھ خیمیں ایسے لگے ہوئے تھے کہ جن میں حسین کی بہنے رہ رہی تھے وہ حسین کی بہنے رسول کی بیٹیاں تھے حسین کی بہنے رسول کی بیٹیاں تھے حسین کی بیٹی رسول کی بیٹی تھی اور آج آشور سے پہلے نو محرم کو حسین کو بلکل کھیل لیا گیا چاروں طرف سے کوئی راستہ نہیں تھا سات محرم سے پانی پہ پہرہ بیٹھا ہوا ہے پانی پینے کی حسین کے کسی بھی لشکری کو اجازت نہیں تھی اور اگر کہیں سے کوئی کسی فوج یزید کے سپاہی کا گھوڑا بھی آ جا اس کے لیے اجازت تھی لیکن حسین کے بچوں کے لیے پانی بند تھے سات محرم سے پانی بند ہوا تو سات آٹھ اور آج شام تک نو تین دن تو آج ہو گئے یہ ارجلہ رونے کے لیے کافی تھے تین دن تو آج ہو گئے ہاں اس لیے تین دن کہتے ہیں کہ چلو سات کو جو پانی بند ہوا تو شاید صبح کو کچھ رہ گیا ہوگا وہ شام تک چل گیا لیکن آٹھ سے تو ایک بھوند بھی پانی کی خیمے میں نہیں تھا ایک پترہ بھی پانی کا خیمے میں نہیں تھا اور آجور تک تین دن کی بھوک اور پیاس ہو چکی تھے اور تین دن کے بھوکے پیاسے حسین کے بچے خیمے میں آواز دے رہے ہیں اے چچا کیا عصر لگ رہی ہے یہ آواز خیمہ گاہ حسینی میں حسین کے بچوں کے لبوں سے وارد ہو رہی تھی اور سامنے جو فوجہ یزید تھی وہ جانوری انسان تھے وہ سن رہے تھے کہ رسول کے نواسے کے بچے پیاسے ہیں وہ رسول جس کا کلمہ وہ خود پڑ رہے تھے محمد رسول اللہ کہہ میں معلوم تھا کہ ان خیموں میں رسول کا نواسہ رہ رہا ہے اور رسول کے نواسے کے بچے رہ رہے ہیں اور رسول کے نواسے کے بچوں کو پیاس لگی ہوئی ہے اور رسول کا کلمہ پڑنے والوں نے رسول کے نواسے کے پیاسے بچوں کو ایک خطرہ پانی ٹک نہیں دیا یہ جنبہ رونے کے لئے کافی تھا آپ آباد کے لئے بلند کر جائیں جنبے پر کہ رسول کے نواسے کے بچوں کو کلمہ گوئیوں نے ایک خطرہ پانی نہیں دیا سب سے بڑا ظلم یہی ہے اب چاہے کسی ظلم پر یقین کرو یا نہ کرو بولتے رہو پوری دنیا سے کہ یہ شیعہ اپنی طرف سے بنا بنا کے بولتے رہو لیکن ایک بات تو بالکل سچ ہے نا کہ حسین رسول کا نواسہ تھا اور رسول کے نواسے کے بچے پیاسے تھے اور ان پیاسے بچوں کو مسلمانوں نے پانی نہیں دیا سارے ظلم بھول جاؤ اس کا جواب تو لاؤ اس کا جواب تو لاؤ کہ بچے بڑے بھی تھے لیکن ان میں ایک چھے مہینے کا علی رسکر بھی تھا ان میں ایک چار برس کی ننگنی سکینہ بھی تھی انہی میں ایک چار برس کی مسلم کی بیٹی حمیدہ بھی تھی انہی کے ساتھ چونسٹ چھوٹے چھوٹے بچے اور تھے وہ سارے بچے پیاسے تھے اور بار بار آواز دے رہے تھے پانی 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 پیاس 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 تشنگی تشنگی کہیں سے کوئی یہ نہ تھا کہ جا کے کہتا حسین تم پیچھے ہن جاؤ بچوں کو آگے بھیجو ہم بچوں کو پانی پلا دے گئے ظلم کی اتحا ظلم کی اتحا ابو طالب کا گھرانہ کٹ گیا حفاظت نور رسول کے لیے حفاظت دین رسول کے لیے آج اسی ابو طالب پر الزام جس نے اپنا خون بہا دیا پانی کے طرح رسول کے نور کی حفاظت کے لیے بھیتا محمد کی حفاظت کرنا علی نے کہا بابا آپ پریشان نہ ہو جہاں تک میری اولاد جائے گی میں دین محمد کی حفاظت کرنا دین محمد کی حفاظت کرنا وہاں چچا اور بھتیجہ چچا ابو طالب بھتیجہ محمد اور یہاں بھی چچا اور بھتیجہ چچا عباس اور بھتیجہ علی اکبر بھتیجہ علی اکبر وہاں ابو طالب یہاں عباس وہاں محمد یہاں علی اکبر عباس کربلا میں شبیہ ابو طالب اور علی اکبر کربلا میں شبیہ محمد شبیہ مصطفیٰ آج نوجوانوں تمہارے رونے کی باری آگئے نوجوان بیٹھے ہو خدا تمہاری جمانے کی حفاظت فرمائے گریہ کرو اس لیے کہ حسین کے جوان کا تذکرہ شروع ہو رہا قریل جوان حسین کا بیٹا جسے فرد نازوں سے اس کی ماں نے پالا اور جیسے جیسے علی اکبر بڑے ہوتے جا رہے ہیں وہ سنسل لگ رہا ہے رسول بڑے ہو رہے ہیں حسین دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے تھے ارے میرے نانا کی شبیہ آ گیا میرے نانا کی شبیہ آ گیا بڑھ بڑھ کے تلے کے سے لگاتے تھے بڑھ بڑھ کے رخصات چھونتے تھے بڑھ بڑھ درماتا چھونتے تھے علی اکبر کبھی بیمار پڑ جاتے تو پوچھتے حسین پوچھتے بیٹا کسی چیز کی دمانہ ہے پس کہتے بابا کچھ نہیں چاہیے آپ میرے ساتھ رہیے کبھی بخار ہوتا تو علی اکبر کی ماں امید لیلا رات بھر بیٹے کے سر پر گھڑے باری کی پٹیاں رکھ رکھے بیٹھی رہی ہوتا ایک بار بی بی امید لیلا کہتی ہے کہ علی اکبر کو تب چڑھی ہوئی تھی لرزہ بخار تھی تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ کے علی اکبر کے سر پر رکھ رہی تھا رات گزر رہی تھی بی بی امید لیلا کو تھوڑی سی موں گاں دے تھوڑی سی نید آگے ایک بار چوکی چوکی ادھر دیکھنے لگ اور بے اختیار دوڑتی بھی امید لیلا کیا ہوا کہوالی مجھے ڈر لگ گیا کہ کیوں کبھی میں سو گئی تھی مجھے لگا کہ کوئی سایہ ہے جو علی اکبر پر چھکا ہوا اور ذرا سی میں نے اہٹ بھی تو وہ سایہ خائف ہو گیا بلی مجھے خوف آنا یہ کیسا سایہ تھا اس ہے انہیں ایک بار گھڑ گھڑ کر سسک سسک کر کہا اوہ میں لے رہا تم سو رہی تھی نا تو میں نے تمہیں جرانہ مناصر نہیں سمجھا اوہ میں تھا میں علی اکبر کے سرانے پڑا ہوا تھا کہ کہیں علی اکبر کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں پڑے گی حضر کمال اندہ یہ ہے حسین جیسے علی اکبر سے اتنا پیان وہ میں تھا کہ کہیں علی اکبر کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے بس حسین چاہتے تھے کہ علی اکبر کچھ مانگے کچھ مانگے سننا چاہتے ہو تو آوازیں بکریہ ملت کرو نا حسین کی تمنہ رہ گئے کہ علی اکبر ہم سے کچھ مانگے ایک بار علی اکبر نے مانگا اس وقت مانگا جب میدانے جنگ سے جنگ کر کے واپس آگئے ایک حملہ کر کے واپس آئے کھونے سے ہترے حسین کے تمنوں کو چھوٹے کہتے بابا میں نے جنگ کیسی کی ہے بابا کیا سن رہا ہے آج کیا بلد ہو جائے بابا آپ نے میری جنگ دیکھی کہا علی اکبر تو نے تو تین دن کی بھوک پیاس پہ پاچہ خیبر کی یاد دلا دی پاچہ خیبر کی یاد دلا دی پاچہ خیبر کی یاد دلا دی علی انبر نے ایک بار سر جھکا کر کہا بابا میں اس سے بھی کڑے حملے کروں گا اگر ایک جامے آپ کی شبیل ہو جائے بابا اگر پانی کا ایک جام مل جائے تو اس سے بھی زیادہ حملے کرو حسین نے روتے ہوئے کہا بیٹا یہ کان ترس گئے تھے کہ تو مجھ سے کچھ مانگے ارے مانگا بھی تو ایسے وقت مانگا جب علی اکبر پیاسا ہے جب سکینہ پیاسی ہے حضرکم اللہ تمہاری آباد رکے نہیں نام حرم ہے نام حرم ہے میں چاہے کچھ پڑھوں یا نہ پڑھو تمہیں ہائے حسین کہنا ہے چاہے میں بھی خاموش ہو جاؤ لیکن تمہیں ہائے حسین کہنا ہے اس لیکن آج نام حرم آگئی نام حرم آگئی علی اکبر بیٹا خیمے میں سب پیاسے ہیں ہاں علی اکبر اتنا کر سکتے ہو تو کرو کہ اپنا دہن کھولو میری زبان اپنے دہن میں لے لو شاید کچھ دری آجائے علی اکبر نے دہن کھولا حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے دہن میں ڈالی علی اکبر نے فوراں اپنا دہن باہر نکال کے کہا بابا آپ کی زبان میں تو کھاٹے پڑے ہوئے سب سے زیادہ پیاسا تھا اس لیے کہ بابا ہی نے تو اس پیاس میں بہتر لاشیں اٹھائے ہیں پیاس میں بہتر لاشیں اٹھائے ہیں بابا آپ کی زبان میں تو کھاٹے پڑے ہیں جنہیں رونا نہیں آرہا وہ دعا کرے کہ انہیں رونا آجائے نو مہرم ہے نو مہرم کل آشورہ ہے کل یہاں خاک اڑتی ہوئی دکھائی دے گی دیکھو کہ تم اپنی آنکھوں سے کہ زمین خاک اڑائیں گی خاک خاک اڑتی بھی دکھائی دے گی آج جتنا ماتم کرنا ہے کر لو سینہ او سر پیٹنا ہے پیٹھ لو اس لیے کہ حسائد کے جوان کا تسکران کرنے جا رہا ہو وہ جوان جس سے اس کی ماں نے بڑے ارمانوں سے پھالا ہے جس سے اس کی بابی نے بڑے ارمانوں سے پھالا ہے ماں نے ایک منت مانی تھی اور اسی بھی تقریف اماں ہوگی اور ملیلا نے ایک منت مانی تھی کہ جب علی اکبر اکھانا برس کا ہو جائے گا اور اس کے سہرہ سجے گا تو میں منت بڑھاؤں گی ماں بیٹھی ہیں باہر سنا ہے میری ماں ہے ماں نے منت مانی تھی کہ جب علی اکبر کے سہرہ سجے گا میں منت بڑھاؤں گی ماں کی منت دل میں تھی علی اکبر چلے گئے جاتے جاتے وصیت کر کے گئے زینب نے پوچھا بھائیہ علی اکبر نے تمہارے گانے میں کیا کہا تھا وہ زینب نے چیت کر گا زینب دنیا کا دسروع یہ ہے کہ جب مڑھا باہ مرنے لگتا ہے تو جوان بیٹھے کو وصیت کرتا ہے لیکن کربلا کا دستور ہی بدن گیا جوان بیٹھا چاہتے چاہتے مڑھے باہ کو وصیت کر کے گیا کہ بابا میرے بعد میری ماں کے پردے کا خیال لکھئے بابا میرے بعد میری ماں کا خیال لکھئے گا میری بھبیوں کا خیال لکھئے گا ماں تنک کرو ماں تنک کرو جو دوسرے مسلک سے ان سے نہیں کہہ رہا لیکن جو حسین والے ہو حسین والے تو سبھی ہیں نا تو رو لو نا رسول کے نواسے پر گریہ کر لو اگر سینے پہ ہاتھ آ جائے گا تو کئی گناہ نہیں ہو جائے گا اس لیے کہ فاطمہ کے لال کا تذکرہ ہے ایک پجڑی ہوئی ماں کے پجڑے ہوئے کافلے کا تذکرہ ہے ایک وہ کافلہ جو بیچ سہرہ میں لٹ گیا جو دو پہر میں لوٹ لیا اور لوٹنے والے کوئی اور نہیں کلمہ پڑھنے والے تھے اس کافلے کا تذکرہ ہو رہا ہے تمہاری آواز بلند ہو جائے دو جملے اور اس کے بعد تابود برامد ہو جائے گا کس کا تابود ہے یہ کس کی شبیعہ تابود ہے اس کا تابود اٹھ رہا ہے جس کی بارات اٹھنی چاہیے ماتب کرو ماتب اس کا تابود اٹھ رہا ہے جس کی بارات اٹھنی چاہیے آج امہ لیلا کے آرمانوں کا جنازہ نکل رہا ہے آج بی بی سینب کی تمنہوں کا جنازہ نکل رہا ہے اس جنازے کو داندھا دھو گئے بادہ کر رہا ہوں علی اکبر کا تابوت جیسے اٹھانا بیسے اٹھانا علی اکبر چلے گئے علی اکبر نے جنگ کی پشتوں کے پشتے لگائے کب تک لڑتا اٹھارہ پرس کا تین دن کا بھوکا پیاسا شبیر محمد ایک بار چاروں طرف سے حملہ ہوا حسین ترین بیٹا ام لیلہ کا حسین ترین بیٹا حسین کا حسین ترین بیٹا چاروں طرف سے حربے چاروں طرف سے چلوارے چاروں طرف سے نیزے گھوڑے پہ ربعہ نہ گیا علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آ گئے زمین پر گرے آواز دی بابا میں گر گیا بابا میری خواہ لیجئے حسین گوہنیوں کے بل چلنے گئے گوہنیوں کے بل جو چلی اکبر سمین پر ایسے چل رہا ہے آواز دی رہے علی اکبر مجھے دکھائی نہیں دی رہا علی اکبر مجھے دکھائی نہیں دی رہا بیٹا مجھے آواز دو مجھے آواز دو بیٹا بیٹا میری آنکھوں کی بسارت چلی گئی اب دنیا مجھے اندھیرہ دکھائی دے رہی ہے علی اکبر دنیا اندھیرہ ہو چکی ہے مجھے آواز دو بیٹا بیٹا نے آواز دی بابا ادھر آ جوان بابا میں یہاں ہوں اوڑا باب جوان بیٹے کی آواز پیچھا کرتے ہوئے کونی اور گھتیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے لاش پر پہنچ گیا باب پہنچ گیا جملہ دو ابراہیم اسماعیل تک پہنچ گیا یعقوب یوسف تک پہنچ گیا حسین علی اکبر تک پہنچ گیا ماتم ماتم آ گیا بیٹا میں آ گیا میرے لال میں آ گیا بابا آپ کا شکریہ آپ آ گئے بابا آپ کی کرم نوازی آپ آ گئے کیسے لاش اٹھائی یہ حسین جانتا یہ حسین جانتا ایک بار حسین دو سانوں کے بیٹھے ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا دوسرا ہاتھ اس برچی پہ رکھا جو علی اکبر کے سینے میں ہوتا ہی ہوئی تھی اور جب برچی کھیچنے لگے تو ایک باب مینہ کی طرف نگاہ کر کے کہا ابراہیم آ کے دیکھا میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے میں نے علی اکبر کے ہاتھوں کو بازہ نہیں ہے آواز آسمان سے آ رہی تھی وفدہ نہ ہو بیشے بے نظیم آسمان گرج رہا تھا آہ ابراہیم دیکھو آہ یعقوب دیکھو اسے کہتے ہیں سابر آہ اسمائیل دیکھو اسے کہتے ہیں سابر بیٹھا بڑا آہ دیکھو اسے کہتے ہیں سابر حسین میں کیسے لاش اٹھائی یہ حسین جلتا اب جب لاش اٹھائی ہے کاندے پہ رکھا اور ہر قدم پہ کہتے ہیں چلے یا علی یا علی یا علی نہ معلوم نجف والے سے کہہ رہے تھے یا کاندے والے سے کہہ رہے تھے یا علی یا علی کہتے ہوئے حسین لے کے چلے وہاں پہنچے جہاں ام لیلہ انتظار کر رہی تھے جہاں ماہ انتظار کر رہی تھے آخر جب لے پڑھنے جا رہا ہوں مولا سے خدمت مانگی ہے جہاں ام لیلہ انتظار کر رہی تھے لا کے ام لیلہ کے سامنے پیچے کو لٹا دیا پیچے کو لٹا دیا بیبیاں گھیرہ ڈالے ہوئی تھے بیبیاں گھیرہ ڈالے ہوئی تھے ام لیلہ نے کہا میرے والی میں نے ایک منت مانی تھے کیا اجازت ہے کہ منت بڑھا لوں وہ شاہر نے چیخ مارکے کہا ہاں ام لیلہ اجازت سے کہ والی آپ سے ایک درخواست ہے آپ ذرا اپنا مو دوسری طرف کر لی تھے کیا سن رہا ہو آپ اپنا مو دوسری طرف کر لی جئے حسین موڑ گئے ادھر لاشہ علی اکبر ہے اور ام لیلہ ہے ادھر حسین موڑ گئے ایک بار نجانے کیا ہو سکینہ آگے بڑھی بابا کا دامن گھے سے لگی بابا جلدی دیکھئے بابا جلدی دیکھئے ربچہ حسین نے دیکھا ام لیلہ نے علی اکبر کا لہو اپنے چہرے پر ملا یا مہنڈی با موسیقی موسیقی موسیقی